میں بھرئی معافی چاہتا ہوں گورنمنٹ آفیشلز اور پلیز آفیشلز بیٹھے ہیں ان کو بھی میں بہت خوش آمدیت کہتا ہوں میں نے آپ کو سینٹرز بھی بیٹھے ہیں میں ان کا نام نہیں لے سکا سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ چین کا پاکستان کے نہ صرف عوام کے لیے نہ صرف اہل پنجاب کے لیے بلکہ اہل لہور کے لیے ایک بہت بڑا تفہہ ہے اور انہی الفاظ میں یہ دو ہزار چودہ کی بات ہے شاید ام ساری دو ہزار پندرہ کی بات ہے جب چینی ظرمہ پریزیڈنٹ شیدن پنگ اور پریمیر لی نے وہاں پر اس وقت کے وزیراعظم یا نواز شریف اور میں بھی وہاں پر ہم چینی بیڈنگ میں تھے تو انہوں نے یہ الفاظ فرمائے کہ وزیراعظم وزیراعلا یہ آپ کے پاکستان کے عوام کے لیے اور ان لائن یہ ہم تفہہ آپ کو دے رہے ہیں بیڈی ساتھ کا یہ قرضہ ہے انتہائی آسان اور ارضان شرائط کے اوپر یہ ہمیں محسر کیا گیا اور سات سات گریس پیریڈ ہے مرات یہ ہے کہ ان سات سالوں میں ہمیں کتن کوئی پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی اب بتائیے آپ کے سات سال جب یہ اوروز ٹرے چل رہی ہوگی یہاں سے دیرہ گزران سے لے کے اور علی ٹاؤن یہ کہاں تک جائے گا علی ٹاؤن آگے نہیں نہیں علی ٹاؤن تک ستائیس کلومیٹر کا یہ جو پہلے ڈھائی لاکھ لوگوں کو بودانہ سفری سہولیات مہیا کرے گا اور پھر اس کے بعد پانچ لاکھ روز سفر کریں گے انتہائی باوکار اور انتہائی آرام دے اور انتہائی شاندار طریقے سے کوئی دھگم پیل نہیں ہوگی کوئی ڈرائیور کسی کو الپو آؤٹ نہیں کرے گا کوئی خدا نہ خاصتہ ٹو ٹی وی بس نہیں ہوگی کوئی خدا نہ خاصتہ کسی ہاتھ سے کا اندیشہ نہیں ہوگا ماں کو اپنی بیٹھوں کو سکول سے واپس آنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی انتہائی ریلائیبل طریقے سے یہ لاکھوں لوگوں کو روز اپنے منزل تک بلا تاخیر پہنچائے گا اس سے بہتر میں سنجھتا ہوں کہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا منصوبہ آپ اپنے ذہن میں نہیں لاسکتے برطانیہ میں یہ منصوبہ پونے دو سو سال پہلے شروع ہوا برطانیہ میں اور پاکستان میں ستر سال بعد اس منصوبے کو ہم نے اپنایا اور آج دیکھا آپ نے میں کسی تفصیل پہ نہیں جاؤں گا پچتر فیصدی سیول ورکس مکمل ہو گئے اور یہاں پر میرے بھائی خواجہ حسان صاحب نے بہت زور لگا کر باس پہلے کو پر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رانچی ڈالی میں ان کو بھی ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن جو ناکدین ہیں جو سیاسی مخالفین ہیں جو اس قوم کے لاکھوں کروڑوں ماں اور بہنوں کا سفر دوبارہ کھوٹا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے دو ہزار چودہ میں اسلام آباد میں بھرنے اور دیرے ڈال کر پاکستان کا ساتھ ماں کا بہت قیمتی وقت زائد کیا جنہوں نے دو ہزار سولہ میں لاکڈانگ کر کے پھر پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے میں کوئی کمی نہیں کی اور جنہوں نے آج بدقسمتی سے جھوٹ کی بنیاد پر بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر اور الزام تراشی کی بنیاد پر اس قوم کی نوجوان نسل کو جو غلط طریقے پہ خدا نخواستہ لگانا چاہتے ہیں یہ وقت آگے آئے کہ ان کا پول کھول دیا جائے اور دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے اور قوم کو بتا جائے کہ کس طریقے سے محنت سمر لاتی ہے اور کس طریقے سے تقریریں اور الزامات قوم کا وقت ضائع کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں یہ جو سات سال کا جو گریس پیریڈ آئیس اور لائن کا اس دورانیے میں لاکھوں کرون لوگ جو سفر کریں گے اور اس روٹ کے اوپر اور ملکہ روٹس کے اوپر جنہوں نے گاڑیاں خریدنی تھی اپنے سفر کے لیے موٹر سائیکل سکوٹرز خریدنے تھے وہ نہیں خریدیں گے اس لیے کہ اس سے شاندار اور ٹرانسپورٹ کا نمونہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے نقیجے میں کلوڑوں اربع روپے ان وزیر علیہ پنجاب شہبان صرف لہور میں آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے حوالے سے منقی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں لہور آج سبا چار سال گزر گئے ہیں میٹرو بست دور کی بات ہے وہاں پر ان تقریل لگی اور مخالفت ڈھٹ کر یہاں پر لاہور میں کرتے ہیں کی پی کے میں اعلان کرتے ہیں اور سوہ چار سال گزرنے کے باوجود میٹرو بست کا دور دور تک کہیں نشان نہیں ملتا میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا انتہائی آج جی کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں بلا خوف تردی کہ اگر آج کے پی کے خوبصورت صوبے میں جہاں پر ہمارے ویور پتھان بھائی اور بہنے رہتی ہیں اگر مسلمی نون کی حکومت اگر ہوتی وہاں پر تو نہ صرف پشاور کا موٹرو بن چکا پشاور کا میٹرو بن چکا ہوتا ایبت آباد بنتا اور ڈیرہ اسمہ خان میں بنتا اور بن میں بنتا اور گوھار میں بنتا لیکن یہ قوم کے ساتھ سنگین مزار اور جب لاہور کی میٹرو بس کے اوپر بس نہ چلا تو آن لائن کے اوپر عدالت کا سہارا لیا اور آج کونے دو سال گزر گئے ہیں گیارہ پر نیازی صاحب آپ جتنا مرتبہ تربیت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک لاہور کے اردادار نے پیشن نالی درخواست دی اور انہیں کے خلاف یہ ٹھوس اور بہت ہی ہارس فکس ہیں اور پونے دو سال ہو گئے کہ اس سارے ان گیارہ پوائنٹ پہ کام بند ہو چکا لے کے اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے ہم نا امید نہیں ہیں اور جب بھی عدالت اجمہ کا فیصلہ آیا اور جو بھی فیصلہ آیا ہم اس کو منوعاً قبول کریں گے اور اگر انہوں نے اجازت دی تو پھر انشاءاللہ دن رات لگا کر ہم کام کریں گے مگر پونے دو سال کی جو دیلے ہے جو اللہ اگر اگر میں الڈا بھی ہو جاؤں تو شاید وہ میں ڈلے پوری نہ کر سکوں ہم نے جس طرح ساہی وال کا کولے کا منصوبہ جو اور زماؤں کی گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ میری قوم ہندیری میں ہندیرے میں ڈوبی ہوئی ہے اسی طریقے سے میں نے اور ان لائن کے لیے اس سال اس سال پچیس دسمبر کو اس کو چلانے کے لیے ان جو زماؤں کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کن کے لیے اپنے لیے نہیں اپنے کوڑوں بھائیوں اور بھینوں کے لیے اولو اس اس ماؤں کے لیے جو یہاں پہ ڈیرہ گجرہ میں رہتی ہے اور جو کسی کے گھر جا کر برطن صاف کر کے اپنی جتیم بچوں کا پیٹ پالتی ہے اس حالت کے لیے جو مغنپرا میں رہتا ہے جو کہ کالج جانے کے لیے اس کو دو مرتبہ رکشہ بدلنا پڑتا ہے اس یتین بچی کے لیے جو کسی ہسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتی ہے اور وہاں پر دکی انسانی کے خدمت کر کے اپنی بیوہ ماتر بھائیوں کا پیٹ پالتی ہے اس لائر کے لیے کامندان کے لیے جو اُس طرف چوک یتین خانے میں رہتا ہے اس کو وہاں پر عدلیہ میں پیش ہونے کے لیے یہ اور ان لائن کے اندزام کیا گیا اس دکاندار کے لیے جو اپنا بیٹ اپنے بچوں کا پیٹ پار لے کے لیے اس طالبین کے لیے اس اشرافیہ یا مٹھی بھر اشرافیہ نام نہاد اشرافیہ اور یہ پی ٹی آئی کے وہ پارٹی اور ان کے کلپرزے انہوں نے اس عظیم منصوبے کو جو کہ ایک بیوہ یدین ایک مزدور ایک طالب ایک ڈاکٹر ایک ایجینئر ایک کلاک کو ٹائن کے اوپر منزل مقصود تک پہچانا تھا اس پہ انہوں نے رکاوٹ ڈالی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ عارضی رکاوٹ ہے اس پہ ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ٹک کی بات ہے اور افروض کی بات ہے کہ یہ کام کیا کس نے جس نے تبدیلی کا نعرہ رکھایا تھا یہ یدیموں اور بیواؤ اور آخ آخ کی ہوش کا جو قتل کیا اس نے جس نے نئے پاکستان کی بات کی تھی نہ وہاں پر خود میٹر بس مرتب لگا سے یہاں مخالفت کر رہے ہیں جنگی آتا ہے تو پہاروں پر جاتے ہیں کسان پیکج کی بات ہوگی تو ادارتوں کا رکھ کرتے ہیں یہ کیسا نیا پاکستان یہ کیسی تبدیلی ہے اس کے لئے تو میں خان صاحب آپ کی خدمت میں نیازی صاحب ادر متوجہ ہوں میں آپ کی خدمت میں یہی شیر ارض کر سکتا ہوں کہ روخ روشن کا روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا روخ روشن کا روشن پہلو روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا الزامات کی بوچھار اور غلط پروپگنڈے کی بوچھار قوم کو نوجوانوں کو تعمیری بات بتانے کے بجائے اور تخریبی باتوں پر لگانا اور ہر بات کے اوپر دھرنے اور ہر بات کے اوپر جلوس جلسے کرنا کیا اس سے پاکستان بنے گا کیا اس سے پاکستان آگے جائے گا میرے مزرگو بھائی اور بہنوں اور ابھی جس کی شروعات پشاور میں ہونی ہے میٹرو بس کی اس کی بھی دافتہ کی ان کا جو مسافت ہے پشاور کے میٹرو بس کی کاغزوں میں تئیس کلومیٹر لاہور کی جو گرین لائن جہاں پر میٹرو بس دوہزار تیرہ سے چل رہی ہے آج مجھے کس نے کہا کہ شواز صاحب آپ اور لائن کا جا رہے ہیں ٹرینز کے ستا کرنے تو آپ اور شرٹ پہنیں میں نے کہ نہیں میں گرین شرٹ پہنے گرین لائن چل پڑی ہے لاہور میں میٹرو بس جب آرن لائن مکمل ہوگی تو پھر میں آرنس بوش پہنوں گا تاکہ کام مکمل ہو جائے تو پھر بات کی جائے کاغذوں میں باتیں کرنا کرپچن کے خلاف جہاد کی باتیں کرنا اور ان لوگوں کو میرے بات دن نظرہ غور سے ایک جو میں نے آپ پھر پی ٹائی کی دوسری بات بتائی اشراف کیا کی اور جب کون لوگ ہیں جن کی گاریوں کے میں نے بات کی یہ تاریخی مقامات یہ زندگی میں کبھی ان مقامات پر نہیں آئے یہ تو اپنے ملازموں کے ساتھ اور پالتو کتوں کے ساتھ یہ یورپ پر امریکہ کی سہر کرتے ہیں ان کو عام آدمی کی زندگی سے کیا مطلب اور میں چدہ خوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے کرز ارب اوپے کے ماف کروائے جاتی جہاز لیے وہ اور لائن کے مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے این ای سی ای کا جو سکین ہے جہاں پر ارب اوپے کی زمین سرکاری خزانے کے بلبوت پر ہدھیائی گئیں وہ آن لائن کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے رینٹل پاور پولٹ میں پاکستان کے خزانے کو کھوڑھ لکھ کر دیا وہ آن لائن کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے نیلم جیلم کو 18 سال دور گئے پاس ارب ڈالر اس ملک خزانے کو دیا وہ اور لائن کی مخالفت کر رہے ہیں جنہوں نے اوگرہ میں اشنان کیا وہ اور لائن کی مخالفت کر رہے ہیں آخر کار وجہ کیا ہے وجہ صاف ہے کہ ان کو اس بات سے اتفاق نہیں کہ ان کے پاس تو یا میرے پاس تو پییارے ہو مسترز ہو بین ڈملی ہو رینج روور ہو غریب آدمی عام پاکستانی جو صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے اور سربجیود ہوتا ہے اور اس کے حلال کے لیے نکل جاتا ہے اپنے بچوں کے رزق کے لیے ان کو گوارہ نہیں کہ وہ ایک شاندار بہترین ائر کنیشن باوکار وہ اس ٹرین میں بیٹھیں اور خود نہیں کہ ان کا پاکستان اور ہے ان کا پاکستان اور ہے میں آج پھر ایک برتبہ یہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑے دردے دل سے ارز کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مگر کہنے سے پہلے وہ میں تقابلی جائزہ دے رہا تھا کہ پشاور کا جو بننے اب یہ بننا ہے پہلی انٹلیکٹ نہیں ہے ملک صاحب میں گزارج کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں چند لمحے چاہتا ہوں کہ پشاور میں تئیس کلومیٹر یہ میٹرو بس ستائیس کلومیٹر بڑھتا ہے وہ چوالیس ارب روپے کا اور یہ جو لہاب تیس ارب روپے کا وہ چوالیس اور تیس ارب ہے اب روز لاکھوں لوگوں کو لے کے جا رہی ہے گرین لائن میٹرو بس کشاور میں چوالیس ارب یعنی پونے دو گنا لاہور کے منصوبے سے زیادہ اس کی قیمت اور پھر خان صاحب آپ پھر الزامات لگاتے ہیں خدارہ اپنے گریبہ میں چھانکے اس طرح معاملہ نہیں چلے گا اس طرح میں معاملات بہت دور سے چلے جائیں گے آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں آپ تھوڑا سا بیٹھے سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں صرف الزام تراشی اور بے بنیاد الزام ات سے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہستی سے نیچے جو فارمولیشن ہے جو بات ہے وہ قوم پسند نہیں کرتی اگر بات کرنی ہے تو ایک شہستہ طریقے سے کریں اچھے طریقے سے کریں ایک دفعہ مجھ سے بہت چند سال پہ غلطی ہوئی کہ میں نے ایک صاحب کو بہت کرپٹن میں وہ ہیڈ ٹو وہ کرپٹ ہیں لیکن میں نے ایک سخت کا ہر وقت آپ اچھا طریقہ رکھ سکتے ہیں وہی بات آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں میں یہ کہ ہوں کہ میرے بھائی اور بہنوں جیسے منصوبوں کا راستہ روکا اور ان سیاسی مخالفین نے صرف یہ سمجھ کے آئے کہ اگر مجھلی قنون نے آر لائن دو اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے مکمل کر لی تو لاہور والے جو ووٹ ان کو دے دیں گے بھئی آپ کی بڑی خام خیالی ہے آپ کا خیال ہے کہ آپ روک کر ووٹ لے لیں گے میں سمجھ تا ہوں کہ قوم جانتی ہے کہ کس نے آر ان لائن کی مخارفت کی اور قانونی چارہ اور ناک سے چبے چبوائیں کے لاہور کے لوگ اور پنجاب کے لوگ اور یہ بھی بتاتے چاہتا ہوں کہ اور ان لائن ایسے تعلیم کے اندر منصوبے بنانے ہوں گے اور ان لائن ایسے علاج جو اندر منصوبے بنانے ہوں گے دکھی انسانیت کے لیے اور ان لائن جیسے منصوبے بنانے ہوں گے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و آیاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اگر جب تک اس قرآن پردر غربت اور امارت کی لکیر کو ہم نے کم نہ کیا تو پھر یوکرین جیسا آرنج ریونیوشن آ جائے گا پھر تاریل سکوئر دو ہزار گیارہ میں مصر میں جس نے حسنی مبارک کا چالیس سالہ تخت اکھار کے پھیک دیا پھر وہ یہاں پر خودانہ خاصتہ آ سکتا ہے پھر تینوسیا میں زین العابدین اپنی بیغمر بچوں کے ساتھ وہ ملک سے فرار ہو جائے گا پھر لیبیا میں جو ہوا اپنا محمر کلافی اور خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوشنوں سے بھی اس طرح نہ کرے میں کہتا ہوں کہ آرنج لائن اگر ایسے منصوب اشتر کے عوام کی خوشحالی منسلک ہے اگر اس کا راستہ ان سیاسی مخالفی نے لوگا تو پھر خدا خاصتہ یا پھر خونی انقلاب اللہ نہ کرے آسکتہ ہے جو ہر چیز کو خشو خاشاک کی طرح بہا دے جائے گا اور آج میری بات سن لو مرے بزرگ بھائی اور بہین وں میں اس بسیدہ نظام کے خلاف عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا اس نظام کو گنانے کے لئے پاکستان بنانے کے لئے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس منصوبے کو اب پچھت نسمبر دوہزر خطرہ کو یہ نہیں چلا جا سکتا لوگ کہتے ہیں ابھی آپ نے سنا پہلے بھی سنا گو جو میں لائق نہیں ہوں چین میں پنجاب شبی شہواہ سپیلٹ کی بات کی جاتی ہے میں ہمیشہ اس کو پاکستان سپیلٹ کہتا ہوں میری پلٹکل کیریئر کا یہ وہ منصوبہ ہے یہ وہ خواہ ہے یہ وہ عظیم منصوبہ ہے جس کے لئے ہم نے دن رات کوشش کی میں اپنی اور اپنی حکومت کی صفائی میں وہ جو ٹینڈرین کی بات موقع ہے یہ سن لے میرے صحافی بائی اور میں یہ موقع ہے موقع ہے یہ لوئی کی طرح یہ بات پکی ہے اور سچ ہے کہ ستر سال میں پہلی برتبہ اور ارن لائن وہ منصوبہ تھا جس ملک درمیان لون گرانٹ یا فنڈنگ کو ٹینڈر کے تابعے بنایا ستر سال میں پاکستان میں اور لائن سے پہلے کوئی منصوبہ نہیں اور عربوں کے منصوبے لگے کوئی منصوبہ نہیں یہ پہلی موقع ہے اور میں اس کے لیے کوئی نہیں لیتا یہ فرض تھا ہمارا اور جب ٹینڈر ہوتی چینی حکومت کے تابعن کے ساتھ انہوں نے مربانی کی انہوں پہلے کہا کہ بھئی یہ توفہ ہے اور آپ ٹینڈر کی بات کرتے آپ کا قانون تو اس طرح کی اجازت دیتا نہیں وہ دیتا ہے اور ہم نے اس طرح کی کئی منصوبے پاکت میں لگائے میں نے کہا یہ بہت بہت مہربانی تیکن آپ ٹینڈر ہونے تھے جب ٹینڈر ہو گئی تو اس کے بعد جو لوس بڑھر تھا جو لوس بڑھر تھا اس کی قیمت تھی دو اشار ایک دو ارب ڈالر یعنی اکیس ارب روپیٹ اکیس ارب روپیٹ جو لوس بڑھر تھا اس کی وہ قیمت تھی اب میں نے ان سے جب قیمت کام کرانے کی بات کی تو برچینی زومان نے کہا کہ شواز شریف تو ہم نے آپ کی بات مان لی اور آپ کے پرکرار روز تحت ہم نے تندر ترہا دی اب آپ پرکرار روز کہتے ہیں کہ جو لوس بڑھر ہے اس کو ہمیں دو کونٹک شیئے بی اوارڈ تو پوٹنچل بیڈر پرویڈ بی بی اور سی اوارڈ کنڈیشن آف دی تندر تو آپ که روز بی روز روز ساری خرائط مان لی ہیں اب آپ کیوں کرا رہی ہیں تو آپ کا پیپر روز کی ادازم دی تا ٹھیک بات کر رہے تھے میں نے پھر کار جی یعنی بیجنے والا خود ہی کہہ رہا کہ میں آپ اتنا میں آپ دی رہا تو چنانچہ یہ بات سبتائم نے کہی ستر ارب روپے بجائے گئے مجھے بتائیں ستر سالہ تاریخ میں وہ کون سا لمہ تھا حکومت تھی اور مہینہ تھا سال تھا جب ستر عرب تو دور کی بات ہے سا روپے بھی پچائیں گے مگر ان حقیر خدمات کا ذکر کیا کرو جب سیاسی مخالفین کھیلنا تو دور کی بات ہے پچھ کو اکھار دیں کہ اب نام آپ پھیکا جائے گا تو پھر کس طرح آپ پاکستان کو اقبال اور قائد کا پاکستان بنائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لمح فکریہ ہے ہم سب کو کوئس نہ ہوگا اور مجور من شامی صاحب میں آپ کے قدمت میں ارس کر رہا ہوں سب بیٹے ہیں میرے بہت مسلم دوست بیٹے ہیں عارف نظامی بیٹے ہیں وہ پھشے ہیں بیٹے ہیں خالد بسود صاحب اگر ملتان کا میٹرو بس نہ بنا آتے تو شاید یا میں خود نہ آتا یا خالد بسود کو مدو نہ کرتا لیکن چونکہ یہ ملتانی ہے ملتان کا میٹرو بس بن چکا یہ کہا کرتے دے شواز شریف نے ملتان کی بات تو کر دی ہے اس کو جنوبی پنجاب میرے سر کا تاج حال نظور جنگ رضب کا تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو میرے بزرگوں اور بھائیوں اگر ہم نے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے اور خونی انقلاب سے بچانا ہے تو پھر ہمیں آرنج ریولیشن لانا پڑے گا سوفت ریولیشن لانا پڑے گا کہ اس کے بغیر اب نے جب بھی فیصلہ دیا تو پھر میں یہ آگ سویدہ کرتا ہوں کہ میں دنوار اور میرے ٹیم دنوار ایک کر دے گی یہ سب جہاں پر چینی بیٹے ہیں کانپرکٹس بیٹے ہیں کانسل جنرل بیٹے ہیں خواہیہ صاحب بیٹے ہیں سٹیرنگ کمیٹر جیمن ہیں سب تین بیٹے ہیں آدھ کیمہ بیٹے ہیں سامنے ان کی ٹیم میں بیٹے ہیں چیف سیکسری بیٹے ہیں آئی جی بیٹے ہیں یہ ہمارے سی سی بیٹے ہیں سب آپ لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن جب دن عدارت علمہ نے اگر فیصلہ دیا کہ بنائیں باقی وہ گیارہ پوائنٹ دن رات ایک کرتے ہیں لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا کہ میں نے اپنا زندگی کا پورا زور لگایا اس ملزوبے کو مگر سیاسی مقالفین اگر اس کے اوپر پیدر پہ حملے کریں تو پھر میرے بس کی بات نہیں مگر کبھی مایوس مت ہونا اندیرہ کتنا گہرہ ہو سہر کی راہ میں آئے لیے آپ سننے اور حضور آپ سننے جو گوال منڈی سے بیٹے ہیں اندیرہ کتنا گہرہ ہو سہر کی راہ میں آئے کبھی بھی ہو نہیں سکتا سویرہ ہو کے رہتا ہے امیدوں کے سمندر میں تلاتم آتے رہتے ہیں سفینے دھوپتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکھتا سفینے دھوپتے بھی ہیں لیکن سفر نہیں رکھتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر مانجی نہیں تھکتا سفر تیہ ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس ہوتے مت ہونا پاکستان زندہ بار مزیر اعلیٰ پنجاب شہبان صرف لاہور میں آرنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے تقریب کے سبھی شرکہ کو خوش آمدید کہا انہوں نے کہا کہ یہ پورے لاہور کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے بیس سال کا یہ قرضہ انتہائی آسان اقصاد پر ہمیں سہاب دیا گیا ہے چین کی جانب سے قرضہ ہمیں انتہائی آسان اقصاد کر دیا گیا ہے اور وزیرا بنجاب شہباز شریف نے اورنج لائن ٹرین منصوبے کے حوالے سے اہم بات یہ کی کہ عطالت دی فیصلہ جو بھی آئے گا قبول کریں گے لیکن یہ واضح رہے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ عوام کے لئے ہے مزید مزید